انٹی پروٹوزوول ایجنٹس یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے انٹی پروٹوزوول ایجنٹس یہ ہم نے بات کیا ہے اس میں جتنے بھی ڈرکز ہیں اگر آپ دیکھے تو ہم نے پیچھے ہم نے ایکسپلین کیا ہے جیسے کہ میٹرون ایڈازول پیچھے ہم نے بات کیا ہے get back to میٹرو یعنی جی آرڈیا انٹی امیبا یعنی امیبیسس انٹی امیبا ہیسٹولیکا سب ان کے لئے ڈرگ آپ چاہے اس ہیں ڈریکومینیسس ٹھیک ہے نا تو get back to میٹرو 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 اے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں تو ایمیبیسس ہو یا انٹی امیبا ہیسٹولیکا ہو ان میں ہم میٹرون ایڈازول دے رہتے ہیں ڈرگ آپ چاہے اس ہیں گارڈی ایسس ہیں یا جی آرڈی ایسس ہیں اس میں میٹرون ایڈازول ڈرگ آپ چاہے اس ہیں ڈائریہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جی آرڈی ایسس کی وجہ سے ٹھیک ہے نا ٹریکومینیسس ہے اس ٹی ڈی ہے سکھو ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز سے ہوتی ہے تو آپ نے میٹرون ایڈازولی دینا ہے اور دونوں پارٹنر کو اپنے ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا لیشمینیسس ہے اس میں ہم سٹائبو گلوکونیٹ دے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹوکسو پلازموسس ہے پیرامیتہ ڈین اور سلپا ڈائزین پیچھے ہم نے پڑھا ہے پابا والے میں جس میں پہلا انزام بند ہوتا ہے اور دوسرا والے انزام بند ہوتا تھا اور ٹیٹرہائیڈوکوڈیٹ ہم نے بند کرنے دیں تو یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سارے چیز ہیں انٹی مریلیل ڈرگز ہے ہم ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جس میں قوین آتا ہوں یعنی کلوروکوین یہ وہ والا قوینین نہیں ہے ہم نے پیچھے ہارٹ میں پڑھا تھا ٹھیک ہے تو کلوروکوین یہ ملیریل ڈرگ ہے یہ حضہ آپ کہہ سکتے کہ پروپائلیکٹک کے لیے آپ جو ہیں نا کلوروکوین اور پرمکوین دونوں دے رہتے ہوں لیکن بیک اپ ڈرگز ہیں ہمارے پاس جیسے کہ آم ڈاکسی سائیکلین اور اٹوکوینین اور پرمکوین اور سلفر ڈاکسین یہ بیک اپ ڈرگز ہیں ہمارے پاس صحیح ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جب ملیریہ ہوتی ہیں تو ہم نے کلوروکوین دینا ہے لیکن آج کل جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو ہسپیٹل میں جیسے کہ ہمارے پاس ملیریہ کے ٹائپس ہیں نا پالسی پارم ہیں آہ ملیریائی ہے پی وائی وارکس ہے پی ویلی ہے تو جو پالسی پارم ہے کلوروکوین آپ ہی یوز کر رہتے ہوں اور جو ملیریائی ہے اس میں بھی آپ کلوروکوین دیتے ہیں لیکن جو بائی وارکس ہے اور اوہیل ہے یہ زیادہ تر آہ وہ ہے تو اب اس میں آپ کے پاس بلڈ میں بھی ہوتے ہیں نا ملیریہ کے بارے میں آپ اگر آپ پڑھیں گے تو کچھ جو ملیریہ جو ہے نا وہ جا کے آپ کے آر بی سی کو ختم کر دیتے ہیں نا تو پیر لیور میں بچے دے رہتے ہیں پھر وہ باہر آ جاتے ہیں اس کا ایک پوری ایک سائیکل ہے ملیریہ کیاکر آپ پڑھیں گے مایکرو میں ہے اسے تو کچھ جو ہے نا وہ ٹیشو میں ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا بلڈ میں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ جو ملیریا ہے ٹیشو میں ہے اور یا آپ کے پاس کدھر ہے بلڈ میں ہے تو آپ پھر کلوروکوین اور پریماکوین دونوں دے رہتے ہوں اور اسپیشلی وائی وارکس کے لیے اور اویل کے لیے ان دونوں کے لیے آپ نے دونوں ٹرک دینا ہے لیکن آج کل دیکھیں اگر بلڈ میں ہے بلڈ میں ہے تو پھر کلوروکوین دے دو اور اگر ٹیشو میں ہے یعنی لیور میں کیونکہ لیور میں بچے دے رہے تھے ٹھیک ہے نا وہاں سے انڈے دے رہے تھے اور انڈے پر باہت نہیں رہتے ہیں تو پریمارکوین دے دو ٹھیک ہے نا تو اگر بلڈ میں ہے تو پریمارکوین اور اگر لیور میں یعنی ٹیشو میں ہے تو اس میں آپ پریمارکوین آج کل جو ہے نا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہے آج کل جو یوز ہو رہے ہیں وہ ہے آرٹیمیر آج کل بہت زیادہ یوزورہ ہاسپیٹل میں بس ڈاریکی لگا دیتا ہے ملیریہ بس آرٹیمیر لیکن اگر وہ لگا دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ریزسٹن شو ہوتی ہے نا اور ملیریہ پہلے جو ہوتا تھا ہم اس کلوروکوین سے ٹریک کر سکتے تھے اب اس کو پتہ چل گیا ہے اب اس سے بھی ٹریٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ کام نہیں کرتا ہے یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا پھر بعد میں ہم یہ دے 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 تھے کمبینیشنز میں ٹھیک ہے نا تو پھر اسے بھی اب آج کل کام نہیں ہوتا ہے تو آج کل جس کو پہلے سے ملیریہ نہ بھی ہوا ہو تو بس ابھی سے ہی یہ آرٹیمیٹر جو ہے نا وہ لگا دیتا ہے آرٹیمیٹر اے آرٹیم کے نام سے آتی ہیں یہ آرٹیمیٹر پیپ اور سپارم کے لیے اسپیشلی پھر ہی آج کل یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ بھائی صاحب کیا نام اس کا ہیمولیٹک انیمیٹ جی سیکس پیڈی اور جس میں ڈیپیشینسی ہو تو ہیمولیٹک انیمیٹ کاس کروا دیتا ہے ٹھیک ہے سینکونیزم میں نے کہا دا نا کونین ہے تو کونین ہے سینکونیزم کروائے گا تو جس ڈرگ کے آخر میں کونین یعنی کونین سے لیا گیا ہو کونین فیملی سے اس کا بیلانگ ہو تو وہ سینکونیزم کاس کروائے گا اچھا اس میں جو ہے نا وہ ہیں ہمارے پاس ایک اور کچھ ڈرگز ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہے یہ تو ہو گیا یہ ہو گیا یہ میبینڈازول یہ ہیلمینٹک جو انفیکشنز ہوتے ہیں بڑا پاپولر ڈرگ ہے جس کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں نا کیا سے وہاں تو اس میں یہ میبینڈازول دے رہتے ہیں اور بس نکلتے ہیں پھر وجہ یہ ہوتی ہے نا میبینڈازول دے رہے نا وہ ہمارے پاس جو وام ہے نا اس کی کیونکہ اس کے لیے وہ اپنی لئے گلوکوز لیتا ہے نا تو اس گلوکوز کو اور اس کا کھانا یہی ہے گلوکوز تو اس گلوکوز کی اپٹیک کو ڈکریز کر رہتا ہے تو جب اپٹیک ڈکریز ہو جائے گی وہاں پہ مایکرو ٹی بیول کے لیے انرجی نہیں ملے گی اور جو مایکرو ٹی بیول کے لیے انرجی نہیں ملے گی تو وہ سٹرکچر خراب ہو جائے گا اور جب سٹرکچر خراب ہو جائے گا وہاں باہر نکل جائے گا مطلب ختم ہو جائے گا تو میبینڈازول دے رہتے ہیں آج کل جو ہے نا جو ڈرگ آیا ہے وہ ہے البینڈازول یہ بھی پاپولر ڈرگ ہے لیکن اس کا میکنیزم اور اس دونوں کا میکنیزم سیم ٹھیک ہے نا لیکن پاپولر ڈرگ یہ ہے آج کل بھی یوز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا پیرنٹل پیموٹ ہے ہمارے پاس یہ نیرو مسکولر ایگونیسٹ ہے یہ بسیکلی ایگونیسٹ اسطلح ہے کہ ہمارے پاس جو نیرو مسکولر ہوتے ہیں جس طرح ہیومن میں ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ سٹیمولیٹ کر دے تو وہ کام کرے گا لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کو سٹیمولیٹ کرے گا کرے گا کرے گا کرے گا اتنا سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ پیرالائز ہو جائے گا جب آپ ایک چیز کو بار بار سٹیمولیٹ کرتے ہو تو وہ پیرالائز ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ بھی پیرالائز ہو جاتا ہے اور پھر اس میں جو وہ سپاسٹیسٹی ہے نا وہ کام نہیں کرے گا تو پھر یہ بھی ختم ہو جاتا ہے ایک اور ہے جس کا نام ہے آئیور میکٹین آئیور میکٹین کو ریور میکٹین سے یاد رکھیں ریور مکٹین سے اس لیے کیونکہ یہ جو آئیور مکٹین ہے نا یہ ہمارے پاس انکور یہ سیسس ایک وام ہے پیراسائیڈ ہے جو کہ بلینڈنس کروا دیتا ہے اور اس بلینڈنس کون کہتے ہیں ریور بلینڈنس آئی تھنک یہ پتہ نہیں کہاں پہ بہت کاما تھا میں نے ایک جگہ پہ بڑھا تھا کہ یہ بہت کاما ہے اس جگہ پہ لیکن میں بھول گیا ہوں ایک ذریعی لیکن بلینڈنس کروا دیتا ہے تو ایور مکٹین کو ریور مکٹین سے یاد رکھو ریور سے اس لیے کیونکہ یہ ریور بلینڈنس کروا دیتا ہے تو ریور مکٹین تو آئیور مکٹین سمجھ رہا ہوں نا کہ اس کو آپ نے بلینڈنس جو ریور بلینڈنس ہوتی ہے نا اس میں آپ نے اس کو دینا ہے یہ والا ڈرگی ایک قسم کا ایک نیمونے کے ایک جگہال ہے ٹھیک ہے پرائز پرائز ایک کوئنٹل ہے یہ کیا کام کر دیتا ہے کہ کیلشم کی انفلیکس کو انکریز کر دیتا ہے کیلشم کی انفلیکس کو انکریز کروا دے گا اور ویکولائزیشن ٹھیک ہے نا تو جب کیلشم کی انفلیکس انکریز ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے تو پھر کیا ہوگا کنٹریکشنز ہوگی اور کیا ہوگا پیرالائزیشنز ہوگی ان پیرالائز ہوگا جو وام ہے اور اسی طریقے سے وہ نکل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھے انٹی مائکرو گیل انٹی بائیٹیج انٹی وائرل ختم ہو گئے